موسیقی پنجاب کی بارہ خیبر پختنخہ اور بلوچستان کی دو دو نشستوں پر پولنگ ہوگی اور دیکھنا یہ ہے کہ کل کون میدان مارتا ہے ویسے تو زمنی انتخابات کے حوالے سے حکومت وقت کو ایج حاصل ہوتا ہے اور روایت بھی یہی رہی ہے کہ حکومت وقت کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے ہم نے یہ روایت بھی ٹوٹتے ہوئی دیکھی ہے تو اب کل انتخابات میں کون میدان مارے گا اپسٹ کا امکان ہے یا نہیں اور جو انتخابات کے نتائج ہوں گے اس کے ملکی سیاست پر اثرات کیا ہوں گے اس پر آج ہم بات کریں گے سلوان صاحب ہم نے دیکھا کہ کل جو انتخاب ہونے جا رہا ہے جن شہروں میں انتخاب ہوگا وہاں پر موبائل انٹینٹ سروس بند ہے پی ٹی آئی کے وہی شکوے ہیں دفعہ ایک سو چوالس نافذ کی گئی ہے حکومت کی جانب سے ان تمام تر اقتعامات کے بعد پنجاب کے سطح پر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حکومت پنجاب کے حصے میں کتنی سیٹے آئیں گی دیکھیں آپ نے اپنے اقتدائیے میں بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی دوزار اٹھارہ کے بعد صورتحال بدلی ہے پاکستان کی سیاست میں ماضی کے اندر ہمیشہ زمنی انتخابات میں ایج حکومت اور حکمران پارٹی کو رہتا ہے دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی اور جب اس کے زمنی انتخابات ہوئے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ مسلم لیگ نون نے جیتے اور اس کے بعد جب عدم اعتماد ہوا تو عدم اعتماد کے بعد یہ سوچا جا رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ اور ان کے الائز جیتیں گے لیکن بیس نشستوں میں سے پندرہ نشستیں پی ٹی آئی نے جیتی تھی اس کا مطلب ٹرینڈ تبدیل ہو گیا لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ اس وقت انتخابات انتخابی مہم میں ایک تناؤ ہوتا ایک ٹکرا ہوتا اور ان انتخابات کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی ہوئے اور حکومتوں پر بھی ہوئے لیکن ابھی تو وہ گہمہ گہمے بھی دکھائی نہیں گئے اس وقت جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے حاجیت کے اثرات نہ تو قومی سیاست پر آپ کو نظر آئیں گے اور نہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ مزید ہے البتہ یہ بات جو آپ نے کیا نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کا اتنا انٹریسٹ کوئی نہیں ہے کہ بہت ایک لوگوں کا انٹریسٹ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جب جو لوگ حکومتوں کے اندر موجود ہیں کہ ان کو ہم ووٹ دیں گے ان کی امیدیں اور توقعات ہی وہ امیدیں اور توقعات دولوں پارٹی سے دیکھیں پی ٹی آئی میں اگر تحریک موجود نہیں ہے تو اس لیے ہے کہ وہ کہاں الیکشن جید بھی جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا چونکہ ان کے حکومت میں آنے کا چانس کوئی نہیں اور جہاں تاکہ اکمران پارٹی سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جس کی حکومت ہے ان کے کچھ لیڈر جو ہمیشہ زمنی انتخاب میں ایکٹیو ہوتے تھے وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے یہ بات اہم ہے اب آپ نے کہا کہ کوئی اپسٹ ہوگا میرا انٹریسٹ تو صرف پنجاب کی ایک سیٹ پہ ہے جو پی ٹی اے یہ جو گجرنوالا سے احمد چٹھا صاحب کی کہ یہ انہوں نے صوبائی سیٹ خالی کی ہے وہاں پر ان کا مقابلہ اب پاکستان مسلم لیگ نون سے کہ وہاں پر کوئی اپسٹ ہوتا ہے یا نہیں دیکھیں بات ہے کہ انتخابات کی ساکھ آپ یاد کریں میں آٹھ فرمی سے پہلے بھی کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ انتخابات وہی ہوتے ہیں جو نتیجہ خیز ہو جس کے نتیجے میں کوئی سیاسی تبدیلی آئے اب وہ گہمہ گہمی نہ ہونا پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ کے لیے پاکستان کی پلیٹیکل پارٹیز کے لیے لمحے فکری ہے کہ وہ لوگ جو پارٹیز کے ساتھ نکل کے پارٹیز کے جنڈے اٹھا کے محلوں کے اندر کسبات کے اندر شہروں کے اندر گہمہ گہمی ہوتی تھی اور بڑے پیمانے پر دیکھیں ماضی کے جن زمنی انتخابات کا آپ ذکر کر رہی ہیں ایسے زمنی انتخاب بھی ہوئے جہاں پر ایک ایک لاکھ سے زیادہ ووڈ مل گئے لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ ووٹنگ کی شرعہ کوئی اتنی بہتر ہو باقی وہ آپ نے کہا کہ کوئی اپسٹ ہوگا مجھے کوئی اپسٹ نظر نہیں آرہا میرا انٹریس صرف گجران والے کی ایک سیٹ پہ ہے جو پی ٹی آئی نے خالی کیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ انتخابی مہم میں اتنی ایکٹیو نظر نہیں آئی اور پی ٹی آئی کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس تھی یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے کل کیا ہو سکتا ہے دیکھیں دلچسپی الیکشن میں دو وجوہات کے بنا پر نہیں ہے ہے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے آپ بھی کنٹریل ہو گیا اس لیے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ میں جب گفتو کر رہا ہوتا ہوں کچھ چیزوں کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں جب آپ کے ہوتے الیکشن ہوا تھا وہ زبردست الیکشن تھا دو ہزار اٹھالے کوئی مانتا ہی نہیں اس الیکشن کو دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد پاکستان کے جتنے بھی الیکشن ہوئے سب مات ہو گئے ہیں دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ جو پاور سٹرکچر ہے اس وقت جو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چاہے کوئی جیتے کوئی ہارے دوسرا یہ ہے کہ اب تو چونکہ پتا ہے کہ لوگ خاموشی سے ووٹ دے سکتے ہیں لہٰذا جو اگر دو ہزار چوبیس کا جو فروری کا الیکشن تھا اگر اس ٹریڈیشن کو قائم رکھا گیا تو پھر تو ریزلٹ وہی آئیں گے جو ہم سمجھتے ہیں آئیں گے تو پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اتنے الیکشن کروا چکے ہیں انیس ستر سے لے کے جنرل الیکشن کی جو ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں پروونچل الیکشن یا انڈاریکٹ الیکشن لیکن آج تک ہم یہ اعتماد نہیں پیدا کر سکے کہ الیکشن فیئر ان فری ہوگا یعنی آپ کی بیشتر جماعتیں سو فیصد ناسی اسی فیصد جماعتیں جو ہیں اور لیڈران وہ یہ سمجھیں الیکشن فیئر ان فری ہوتا ہے یہ ہم جب تک یہ چیز پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک چاہے آپ زمنی کرا لی جئے چاہے آپ مین الیکشن کرا لی جئے اس کے اس سے کانفلکٹ اور ٹینشن اس ملک میں ختم نہیں ہوگی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ان ملکوں سے جہاں یہ تریڈیشن قائم ہے ہم جیسے ہی حالات ہیں ہندوستان کے وہاں پہلا راؤنڈ کل ہو گیا ہے ابھی یکم جون تک راؤنڈ ہونے ہیں اور یکم کو ختم ہوگا چار کو ریزلٹ آئیں گے کچھ ہے نا چیز تو اس لیے میں تو اب الیکشن پہ توجہ دیتا ہی نہیں اس لیے کہ پاکستان میں حکومت الیکشن کی بنیاد پہ نہیں بنتی الیکشن توڑ جوڑ کی بنیاد پہ بنتی ہے الیکشن کچھ کرداروں کے خواہشات کی بنیاد پہ بنتی ہے لہٰذا دیکھیں نا اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی تو پی ایم ایل این ہے نا نیشنل اسیمبلی کے اندر سپیشل سیٹیں شامل کرنے کے بعد لیکن جب ریزلٹ آئے تھا اس وقت کوئی اور پارٹی تھی سنگل لارجسٹ تو یہ جب چیزیں اس طرح بدل سکتی ہیں تو ریزلٹ الیکشن کرائیں نہ کرائیں میرے نزدیک تو کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے کیونکہ الیکشن سے پاکستان کی سیاست کی ڈائریکشن ڈیٹرمنن نہیں ہوتی اس کی ڈائریکشن ڈیٹرمنن کچھ اور فیکٹرز کی وجہ سے لیکن ان الیکشن سے اپوزیشن کی تحریک کو کوئی جان ملے گی مولانا صاحب بھی آج جو کافی گرجے دیکھیں اگر وہ کچھ جیتیں گے تب ہی ملے گی نا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو بھی یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا نہیں وہ اس لیے نہیں یقین ہے کہ میں فروری کا الیکشن کو دیکھ چکا ہوں فروری کا جو الیکشن ہوئے اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے لوگوں پہ اعتماد ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ووٹ ڈالتے ہیں 2018 والے بھی دیکھ چکے ہیں نہیں 18 کو تو چھوڑے آپ 24 کو میچ ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ذہا رسول بخشی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو کتنا ایج حاصل ہے کل کتنے امکانات ہیں کوئی اپسٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں میرے خیال میں جو نتائج کا سلسطہ 9 مائی کو 8 مائی کو 8 فروری کو آیا تھا اس میں کوئی جہوری تبدیلی عوامی سطح پر ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہی وہ ٹرینڈ ابھی تک برقرار ہے مومنٹم تاریخ انصاب کی طرف ہے پی ایم ایل این وہ مومنٹم پیدا نہیں کر سکی پھر اس کے بعد جب اقتدار میں ابھی آ چکے ہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہونے کیا ہے ہونے کوئی بلکیس سے بھی کہیں زیادہ اور کلم گندوں کسان اور مہنگائی کچھ چیزوں کو ہم زیر بحث لا رہے تھے تو اس سے تاثر کیا پیدا ہوا ہے پنجاب کی حکومت کا میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں شباز شریف صاحب کے بارے میں لوگوں کا تاثر کیا ہے تو روشان تو وہی ہوگا لیکن میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انتخابات پر اعتماد اگر عوام کا نہ ہو وہ ووٹ تو بیچارے دیتے ہیں انہوں نے جو ایک شعور ہے سیاسی اس کی پختی کا کئی بار وہ اظہار کیا ہے اس کو جمان سٹیک کیا ہے مریم نواز کی مزارتی اللہ نے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کیا ان کی ترجمان سے سن لیں تو پوری لسٹ انہوں نے فراہم کر دی تھی کہ ایک مہینے میں ہم نے یہ کیا وہ کیا اور پھر روٹی بھی تو سستی کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں روٹی سستی کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ بارہ روپے سے چار روپے ہیں کیا گندم سستی ہوئی ہے گندم سے ہی بنتی ہے نا گندم آٹا اگر وہ آٹا چینی یہ چیز سستی ہوئی ہے تو پھر تو لوگوں کو فائدہ پہنچے گا ونہ وہ نان بھئی جو ہیں وہ قصہ تک اپنا نفق کم کر سکتے ہیں اخراجات کم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے میں آپ بھی دیکھ رہی ہیں سیاست ہم بھی دیکھ رہی ہیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے پنجاب میں ابھی تک ابھی تک وہ تیاری کر رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کوئی چچے فیصلے انہوں نے کی ہیں ان کے نتائج بعد میں نکلیں گے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ پنجاب میں مقامل طور پر پلاسٹک بیک کی استعمال پر خرید و فروخت پر اور اس کی منفیکچرنگ کو پر پبندی یہ تو اگر وہ محصر طریقے سے کرتے ہیں تو پنجاب مختلف ہوگا شہروں میں کریں اس کے نتائج بعد میں نکلیں گے اسی طریقے سے اگر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بچے ہمارے دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچہ ہمارا اس پر سکولوں سے بہر ہے ان کو آپ سکولوں میں لے آتے ہیں اس کے بہت اچھی بات ہے نتائج نکلیں گے ذہن میں اگر کا خاکہ آپ کے پاس موجود ہے اچھا خاکہ ہے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اس سے تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ کیا اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ دو اچھے اقدامات ہیں لیکن جو ایک بیانیاں ٹرنڈ جو ملک کے اندر چلا ہوا ہے اس میں بڑی تبدیلی تو نہیں آئے گی لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ نتائج آٹھ اور نو فروری کے نتائج سے ذرا مختلف ہوں گے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس وقت اس مرتبہ فارم جو ہیں دو فارٹی فائیو اور فارٹی سیمن میں مطابقت ہیں یا ایک اور ہے ایک اور ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو تو کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں وہ ایک اخلاقی جورت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا میں ہار گیا ہوں آپ جیت کے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں بلکہ جس کو بھی دعو لگتا ہے وہ الیکشنز میں دادلی کرانی کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس میں ہمیشہ ہمارے الیکشن کمیشنہ پاکستان کی ہے اس نے عوام کو مایوس کیا ہے وہ اس لئے عوام کو مایوس کیا ہے کہ وہ بھی خود مختار نہیں ہے اس کی جو اس کی جو لگام ہے کسی اور کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اپنے ہمسائے ممالک سے ہم کوئی سبق نہیں سیکھتے دنیا سے کوئی سبق نہیں سیکھتے اور من مانی من مانی آپ جب تک کرتے رہیں گے آپ ریاست کو عوام کے خلاف سامنے کھڑا کریں گے تصادم ہوگا اور اس سے کیا پاکستان کو فیدہ ہوگا استحقام ہوگا کیا یہ جو لوگ آپ لائے جاتے ہیں لانڈری کر کے اس کے بعد کیا ان کی جائزیت پیدا ہوتی ہے یہ سوچنے کی باتیں ہیں تکہ بات ہو رہے ہیں ہونے چاہیے وہ سیٹیں فیل کرنی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے حکومت تبدیل ہوگی ٹھیک ہے ہمیں آپ کو کوئی کل کے انتخابات کے نتیجے میں آپ نہیں ایکسپیکٹ کرے کہ کوئی بڑا آپسٹ ہو سکتا ہے صاحب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کل کے انتخابات کے نتائج ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے دیکھیں ملک کے مجموعی سیاست پر تو کوئی زیادہ اثرات اس کے مرتب نہیں ہوں گے لیکن زمنی انتخابات جو ہے وہ ایک پیمانہ ضرور ثابت ہو سکتا ہے کہ اس وقت کون سی سیاسی قوت زیادہ مقبول ہے اگر صاف شفاق الیکشن منقد ہوتے ہیں آٹھ فیوری تک بھی اگر ووٹنگ کے حد تک تو پھر نتائج تو آٹھ فیوری ہی جیسے آئیں گے اس وقت جو ہے پاکستان تیریک انصاب چاروں صوبوں کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے اور ان کی امیدواروں کو کوئی زیادہ تگو دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے ان کا لیڈر جیل میں ہے اور جتنے ایام وہ جیل میں گزار رہے ہیں اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں لوگ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں گوچے شہر افزل اور اقبال افریدی جیسے لوگ ان کی ووٹ بینک اور ان کی مقبولیت کو نقصان ضرور پہنچا رہے ہیں لیکن ان کی ثابت قدمی اور ابھی تک وہ جیل میں جس انداز سے ڈٹھے ہوئے ہیں وہ ایک بڑی پیش ربط ہے اور اس کے نتیجے میں اگر میں خیبر پختنخواہ کی حد تک بات کرو تو وہاں پہ ان کی مقبولیت میں دن و دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وقت زمنی انتقابات میں سب سے بڑا مارکہ خیبر پختنخواہ کے انہیں آٹھ باجوڑ ایجنسی میں ہیں جہاں پہ آپ جانتی ہے کہ وہاں پہ انتقابات پی ٹی آئی کے ایک متحرک نوجوان کنڈیڈیٹ ریحان زیب کی شہادت کے بعد ملتے بھی ہوئے تھے اور وہاں پہ اب بھی حالات اور سیکیورٹی کی سرح تحال کچھ بہتر نہیں ہے پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں وہاں خونزادہ چٹان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے تین دن پہلے اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی لیڈر کی شہادت ہو جاتی خدا نہ خواستہ تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں آپ یہ بھی جانتی ہے کہ کچھ مندت پہلے باجوڑ ہی میں جے یو آئی کے کارکنوں کی شہادت ہوئی تھی تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوتا لیکن وہاں پہ انہیں آٹھ کی اگر ہم بات کرے ہم اگر باقی جگہوں کی بات کرے تو اس وقت پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹس کے مقابلے میں جو باقی پارٹیوں کے کنڈیڈیٹس ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹس عوامی سطح پہ بہت آگے ہے ان کی مقبولیت اور ان کا وورڈ بینک بہت زیادہ بڑھ چکا ہے آٹھ فیوری کے مقابلے میں مزید اس میں اضافہ ہوا ہے مقبولیت زیادہ ہے پی ٹی آئی کہ ان کی مشکلات بھی اتنی ہی زیادہ ہیں صاحب صاحب تو کل کے جو نتائج ہوں گے اس کے نتیجے میں کیا لگتے آپ کو اپوزیشن کے بیانیے میں مزید تحریک پیدا ہوگی اپوزیشن کا بیانیہ زور پکڑے گا حکومت کے سٹانس میں کوئی نرمی آئے گی یا کچھ آسانیہ پیدا ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں اس وقت اقتدار تو نہ اپوزیشن کی بس میں ان کا کنٹرول رہا ہے نہ حکومت اس وقت اقتدار میں ہے اقتدار جہاں پہ ہے وہاں پہ ہم کل کے بات نہیں کر سکتے لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو منتظمین ہے جو الیکشن کمیشن ہے جو باقی ذمہ دار ادارہ ہے الیکشن منقد کروانے کے حوالے سے ان کے رویے مزید سخت ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ شیئر کیا ہے کہ انہیں آٹ میں کس طریقے سے باقاعدہ نام لے کے آروز اور ڈی آروز نے نام بتائے ہیں کہ یہ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں مختلف نادیدہ قوت ہے اور جو الیکشن اور پولنگ کا عاملہ ہے ان پہ دباؤ ابھی سے ڈالنا شروع کر دیا ہے تو اگر یہ صورتحال رہے گی تو مزید غیر مقبول ہوگی حکومت اور آپ درست کہہ رہیے کہ اپوزیشن کے بیانیاں میں مزید شدت پیدا ہوگی اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ پشید میں جلسہ مولانا پردر امان صاحب کا انتہائی کامیاب رہا اسی مقام پہ کچھ دن پہلے جو اپوزیشن کی واقعی جماعت جماعتیں ہیں مائنس جی و آئی انہوں نے جلسہ کیا تھا انس میں حاضری کی تعداد بہت کم تھی اور آج مولانا صاحب نے جلسہ بھی بڑا کیا اور باتیں بھی بڑی کی انہوں نے بالکل کل کے لگی لپٹی کہے بغیر کے دیا اور ان کا وہی موقع ہے جو گرینڈ ایلائنس کا تھا صاحب نے صاحب تو مستقل میں آپ کو لگتا ہے کہ مل کے کوئی احتجاجی تحریک چلا سکتے ہیں مولانا مل سکتے ہیں ان سے دیکھیں وہ تو میں نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی میں جو مہمان اداکار ہے ان کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ رہی اور اس وقت مولانا پردر امان اور ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دید لحاظ نہیں رکھ رہے وہ سیاسی شعور کی کمی ہے بقول ان کے وہ گالم گلوج سے باز نہیں آتے لیکن دوسری طرف میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ حقیقت ہے یا تو ہماری سوسائٹی اس عمل کے لیے اور عمر کے لیے تیار ہو چکی ہے کہ جتنا زیادہ کوئی بدزبان ہے چربزبان ہے اتنے ہی اس پارٹی کے اور ان لوگوں کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے لیکن مجھے بہت جلد مولانا فضل الرامان اور پی ٹی آئی کا ملاب ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا لیکن جو مولانا فضل الرامان نے سٹیج پہ کڑے ہو کے آپ کو قیمت بتائی ہے کہ بلوچستان حکومت کی قیمت کیا لگی تھی اور فیڈرل گورمنٹ کی قیمت کیا لگی تھی اور بلو سند حکومت کی کیا قیمت لگی تھی تو اس کے جوابات حکومت نے اور حکومت کو اقتدار میں لانے والے قوتوں کو ضرور دینا پڑے گا کیونکہ مولانا فضل الرامان صاحب جو ہے ایک پراؤڈ پولر لیڈر ہے وہ ایک بڑے مجمع کے ایک سامنے یہ بات کر رہے تھے ایک قومی میڈیا پہ وہ باتیں آئی ہے بلوستان حکومت کی قیمت انہوں نے بتائی ہے وفاقی حکومت کی قیمت انہوں نے بتائی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے بلکل بات تو بہت بڑی ہے لیکن ان تمام تر باتوں کی حیث ہے تبھی الزامات سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے حافظ نیمو رحمان صاحب نے بطور امیر جماعت اسلامی حلف اٹھا لیا ہے اور ان کی تقریب حلف پرداری ہوئی جس میں بڑے جذباتی مناظر ہم نے دیکھے اور ان کی تقریر کو بھی بہت سا رہا گیا سلمان صاحب آپ بھی اس تقریب میں موجود تھے انہوں نے جو تقریر کی اس میں بڑی سگنیفیکنٹ باتیں بھی کی ہیں عوامی مضاہمت کی وہ بات کر رہے تھے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کو اپنی آئینی پوزیشنز میں واپس جانا ہوگا یہ سب باتیں جو آپ نے سنی ان کی تقریر میں کیا لگتا ہے آپ کو وہ ایک روایتی امیر ثابت ہوں گے یا کچھ الگ کرنے کے ارادے سے آیا دیکھیں مریم ہم یہاں پر سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ کرتے تھے ان کی اندرونی انتخابی عمل کے حوالے سے وہ تو ایک مزاگ تھا اور اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کے اندر امیر جماعت کا انتخاب اتنا شفاف ہوتا ہے کہ سنتالیس ہزار ووٹوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے انتخاب میں کوئی خرابی ہوئی ہے آپ نے کہا کہ میں وہاں پر گیا تھا میں تو یہ دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ یہ شخص جسے امیر جماعت منتخب کیا گیا ہے یہ باقی جو عمرہ جماعت تھے انہیں بھی دیکھا ہے ان کی تقریب بھی دیکھی ہیں یہ ان سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا اس لیے کہ بڑی تعداد میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کو سننے گئے تھے اور دیکھنے کیا گئے تھے کہ یہ شخص کیا ہے یہ کراچی کے اندر کیا سیاسی تبدیلی لے کے آیا ہے کہ ایک سو ستر فیصد زیادہ ووٹ دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں لے گیا ہے اس کی وجہ جو میں سمجھا ہوں دیکھیں وہ نظریاتی فکری اعتبار سے تو یکسو ہے لیکن وہ ایک عملی آدمی ہے زمینی حقائق سے واقف ہے لوگوں کے سلکتے مسائل کو حل کرنا جانتا ہے اس کے لیے تغدو بھی کرنا جانتا ہے اور اس نے کیا کہا وہاں پہ وہ ایک طرف جہاں پر سید مودودی کی سوچ اور اپروچ کو پرموٹ کرنے کی بات کرتا تھا اسلامی انقلاب کی بات کرتا تھا وہاں پر یہ بھی کہتا ہے نظر آیا کہ ان انتخابات کو ہم نہیں مانتے اور پھر انہوں نے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے آئینی کردار تک لوٹ جائیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تغدو کریں گے ہم عوامی طاقت کے ذریعے آئیں گے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ وہ امیرہ جو کیپ نہیں لیتا سر پہ یہ پینٹ اور شڑبے بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ سراجو لکھ صاحب محترم وہ میرے تو حمیج تھے یہ میرے سے دس سال چھوٹے ہیں یہ نوجوانوں میں اسی لیے مقبول ہے اور وہ یہ بات تسلیم کر رہا تھا کہ پاکستان کے نوجوانوں کے اندر ایک غصہ ہے ایک میوسی ہے اور وہ عملی آدمی ہے کراچی کے اندر وہ کیسے اس نے پذیرائی اصل کی ہے اس لیے کی ہے کہ وہ وہاں پر اس نے آئی ٹی میں دیکھے کیا ہے انقلاب لے کیا ہے پچاس ساٹھ ہزار نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم دی ہے اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم دس لاکھ نوجوانوں کو ایڈوکیشن بھی دیں گے ان کے لیے روزگار کا بندوبست بھی کریں گے وہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کے اس سسٹم کو کیپچر کر لیا ہے پاکستان کی شافیہ نے پاکستان کے حکمران ٹولے نے اور وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپیل کر رہی ہے آپ میں نے وہاں پر لوگوں کو روتے دیکھا ہے نوجوانوں کو کہ آخر کوئی چیز اس میں موجود ہے اور بات ہے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی لیڈرشپ ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کی بات کریں کراچی کے اندر آٹھ دس لاکھ بورڈ جماعت اسلامی نے لیا ہے بارہ لاکھ بورڈ تحریک انصاف نے لیا ان کو تو سیٹیں نہیں ملی ایک لاکھ والوں کو آپ جب اٹھا رہا ہاں سیٹیں دے دیں گے تو پھر انتخابات کی ساکھ پہ بہت بڑا نشان کھڑا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا ہٹکے ہیں عملی آدمی ہیں مضامت کریں گے لیکن مضامت آئین اور قانون کے اندر چونکہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ لیں نا اس نے کہا کہ یہ جو فلسطین کے مظلوم لوگ ہیں یا کشمیر کے مظلوم لوگ ہیں اور پھر اس نے انڈیا کو اٹھا رہا ہے اس نے کہا یہاں پر عالمی ایجنڈے کے تحت یہ جو بھارت کو چوکیدار بنایا جا رہا ہے یہ ہم تسلیم نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ بات ہر پاکستانی کی بات ہے ہر پاکستانی کا دل فلسطینیوں کے لیے دھڑتا ہے افسوس یہ کہ ہمارے حکمران ہمارے سیاسدان ہم فلسطینیوں سے یکجیتی کا اظہار تو کرتے ہیں اسرائیل کو ٹارگر نہیں کرتے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے ملکی سیاسی افق پر جماعت اسلامی کی جو قیادت کی تبدیلی ہے وہ اس جماعت کی ایک الگ تصویر لے کر سامنے آئے گی دیکھیں لگتا تو یہی ہے یہاں تک تو جماعت اسلامی کے نظریہ کا تعلق ہے اس کے مقاصد اور اصولوں کا تعلق ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وہ جوہینہ مولانا مودودی کے زمانے سے چل رہے ہیں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اس کے طریقہ کار ہے اس میں ضرور نئے امیر کے تحت تبدیلیاں آئیں گی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر جو انہوں نے جماعت اسلامی میں ایک نئی روپ پھونکی ہے وہ اسی قسم کی سٹیٹیجیز جوہینہ لے کے اگر آپ نیشن وائٹ چلیں گے تو میرا خیال ہے جماعت اسلامی زیادہ مضبوط اور مستقم ہو سکتی ہے موائنٹ ریس کے ڈاکس اب آپ نے لیکن مجھے اس وقت ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ہم ایک بریک پر جائیں گے واپس آئیں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈا اس مولانا فضل رحمان نے جلسے کی قیادت کی اور وہ خوب گرجے برسے ہیں لیکن مولانا ایسے وقت میں مضاحمتی سیاست کی بات کر رہے ہیں اور مضاحمتی سیاست کر رہے ہیں عملی طور پر جب صدر مملکت بلاول بھٹو زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف مفاحمت کی بات کر رہے ہیں تو ایک طرف مفاحمت کا پیغام لیکن دوسری طرف سے صاف انکار اور احتجاجی تحریک جو زور پکڑ رہی ہے ان تمام تر صورتحال میں کیا مفاحمت پر کوئی پیشرفت ہو سکتی ہے اگر نہیں ہو سکتی تو اس میں ڈیڈ لوگ کیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے صدر صاحب کا ہم نے خطاب سنا پھر اس کے بعد بلاول نے بھی مفاحمت کی بات کی وزیراعظم صاحب بھی مفاحمت کی بات کریں لیکن مولانا اور جو گرینڈ الائنس ہے اپوزیشن کا وہ بالکل الگ ان کی ٹون ہمیں دکھائی دے رہی ہے کیوں نہیں مفاحمت پر کوئی پیشرفت ہو پا رہی ہے دیکھیں باجے کہ اگر تو آپ قومی مفاحمت کی بات کرتے ہیں تو یہ تو اس وقت ایک قوم کی آواز ہے آج آپ کے تمام پرابلمز جو ہیں وہ اس کے ساتھ مشروع ہے آپ نے آصف زرداری صاحب نے کیا آپ کو یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب الیکٹ ہوئے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی اگر پاکستان نے معاشی حوالے سے آگے کی طرف جان رہا ہے تو پھر قومی مفاحمت ہونی چاہیے اور انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر بھی اس پر بات کی تھی تیکھیں باتیں سب کر رہے ہیں لیکن اس پر پیشرفت کون کرے گا بنیادی ذمہ داری ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ جوڑتی ہے اس میں میں مثال دینا چاہوں گا آپ کو جب نواز شریف صاحب پرائیم نیسٹر تھے تنہوں سوقت بھی اتنہ ہی تھا اپی ایس کا واقعہ ہوا تو پی ٹی ای کی لیڈرشپ بھی پرائیم نیسٹر ہوسٹ میں موجود تھی پاکستان کی اسکری قیادت بھی تھی سیاسی قیادت بھی تھی کچھ ایشیوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ قومی مفہمت ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سی پی ای کا ایشیو آیا پھر آئے پرائیم نیسٹر ہوسٹ میں سب کٹھے تھے آج جو بڑا ایشیو ہے وہ پاکستان کی مشہت ہے سب سے بڑا چیلنج ہے کیا بولنا فضل الرحمن اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کیا پی ٹی ای کی لیڈرشپ نہیں تسلیم کرتی کیا پاکستان کے اندر کچھ نکات ایسے نہیں ہیں جس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی ایک قدم پیچھے رکھنے کے لیے تیار رہی ہے آپ ایک دفعہ ایک قدم پیچھے رکھیں پاکستان کو اگے کریں بات دیکھ یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پاکستان ہے تو آپ کی پرائیم نیسٹرشپ اور آپ کی حکومتی لیکن سمان صاحب ہم ایسی خبریں ہیں یا انہیں افواہے کہیں کہ پاسے پردہ کچھ چل رہا ہے کچھ مفاہمت کی کوشش ہو رہی ہے آپ کی نظر میں ایسی کوئی خبر ہے یہ خبریں بلکل چل رہے ہیں چیم گوئییں بھی ایسی ہو رہی ہیں رابطے بھی ہو رہے ہیں یہ معاملہ جہاں پہ اٹھکا ہوا ہے وہ ایک کے خاص مائنڈ سیٹ ہے وہ کہتے ہیں میں سیاسی لیڈرشپ سے نہیں میں ان سے بات کروں گا انہیں یہ پتہ ہے کہ رستہ وہی سے نکلے گا چونکہ اسی رستے سے وہ بستک دا رہے تھے اور پھر انہی پہ وہ اثر اداز ہوئے تیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے تو انہیں پاکستان کے تحت ہوگی پاکستان کی ریاست بالا دست ہے پاکستان کے ریاستی اداروں پہ اگر کوئی اثر اداز ہوئے کی کچھ کرتا ہے تو وہ دشمن کے جڑے پہ آپ کو کہہ لگتے ہیں مفاہمت کی باتیں تو سب کر رہے ہیں لیکن ڈیڈ لوگ کہاں پر ہے دیکھیں مفاہمت کی ضرورت تو ہے اور مفاہمت جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے لیکن ہمیں دونوں ٹرینڈ نظر آتے ہیں مفاہمت کی بات بھی اور لڑائی کی بات بھی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اعتماد کی کمی ہے اور اگر مفاہمت چاہتی ہے حکومت دیکھیں مفاہمت کا ذمہ داری اپوزیشن پہ بھی ہوتی ہے لیکن انیشیٹیو مفاہمت کا ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے جو بھی حکومت ہو اور اس کا پہلا قدم جو ہے وہ ہے آپ کو اعتماد سازی یعنی اس وقت جو کمی ہے عدم اعتماد ہے جو حکومت کرتی ہے وہ اپوزیشن نہیں مانتی جو اپوزیشن کرتی ہے گورنمنٹ اس کا مزاق اڑا کے اس پہ تفسر کروا کے اس کو اڑا دیتی ہے رکھ کے تو جب تک آپ اعتماد کی فضا قائم نہیں کرتے کوئی ریکنسیلیشن پاکستان میں نہیں ہو سکتی اور دیکھئے اعتماد کی فضا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اکنومک فیل میں تو آپ کوپریٹ کریں باقی فیل میں اپوزیشن کو ہوئے آپ ایسے تیسی کر دیں دیکھیں نا مقدمے بھی چلتے رہے ہیں وہ مقدمے بھی بھوکتے ہیں سزائیں بھی بھوکتے ہیں اور کریٹسزم بھی فیس کریں لیکن ایک اقتصادیات کے لیے کر دیں اقتصادیات اور سیاست اکٹھے ہیں لہذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی میدان میں آپ اعتماد پیدا کریں اور اعتماد کا جیسچر گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا اگر وہ یہ ایسی فضا قائم کر دیں کہ واقعی وہ صلاح چاہتے ہیں تو یہ بات مان لی جائے گی اب آپ صلاح کی کیا بات کرتے ہیں اب یہ سیشن ہوا پریزیڈنٹ کی تقریب ادھم مچا نا مجھے یہ بتایا جائے انیس سو اٹھاسی سے لے کر کون سا پریزیڈنٹ ایسا ہے جس کی تقریر میں شور نہیں مچا پیپل پارٹی جو گلا کر رہی ہے پیپل پارٹی نے کیا غلام اسحا خان کی تقریروں میں جب پریزیڈنٹ غلام اسحا خان تقریر کرتے تھے پیپل پارٹی والے کیا کرتے تھے وہ سب ریکارڈ پر موجود ہے پی ایم ایل ای نے بھی کام کیا ہے پی ٹی آئی نے بھی یہ کام کیا ہے ماضی کے اندر اب پھر یہ کیا ہے تو ان کے دو بندے سسپنٹ کر دیئے تو یہ جو ہے نا کونفلیکٹنگ سٹیٹیجیز کہ سیاست میں ہم پھینٹی لگائیں گے ایکنومک سے ہم باب کٹھے ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا چھیک ہے لیکن ہم نے دیکھا نا یہ علمی ہے کہ جب بھی کوئی حکومت میں آتا ہے تو وہ اپوزیشن کو یہ سبق سکھانے کی کوشش میں جج جاتا ہے اور جب اپوزیشن وہی حکومت میں آتی ہے تو وہ بھی یہی کردار ادا کرتی ہے یعنی ایک روایتی کردار جاری رہتا ہے ان حکومتوں کا رسول بکشری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مفاہمانہ کوششیں اگر کہیں پر ہو رہی ہیں تو وہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے مستقبل میں دیکھیں یہ پاکستان میں اکثر اہم بات کرتے ہیں مفاہمت کی مقصد کیا ہے مفاہمت کا مطلب کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے کیوں ضروری ہے کیا اس سے آپ مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں کون کرنا چاہتا ہے مفاہمت کیا ہندوستان میں کبھی آپ نے مفاہمت کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں پہ بے شماع سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کا انتخابات میں مقابلہ کرتی ہیں پارلیمان میں کرتی ہیں میڈیا میں کرتی ہیں معاشرے میں کرتی ہیں کبھی کبھی مفاہمت ہوئی یا آپ امریکہ میں اتنا بڑا تضاد ہے ریپبلیکنز کا اور ڈیموکریٹس کا مقدمات پی چل رہے ہیں سب کو چل رہے ہیں وہاں کسی نے مفاہمت کی بات کی ہے دنیا کا کوئی جمہوری ملک مجھے بتا دیں جہاں مفاہمت کی بات ہوتی ہے یہ پاکستان میں اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ آؤ سارے ملکے ہم اس ملک کو کھائیں اقتدار میں بیٹھیں یہ مفاہمت ہم نے دیکھی ہے پاکستان پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی یہ مفاہمت ہم نے دیکھی ہے تیرہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد میں اس کو مفاہمت نہیں کہتے ہیں مفاہمت کی ضرورتی نہیں ہے مفاہمت کے اگر چاہتے ہیں مفاہمت کا مقصد تو اس کا طریقہ یہ ہے آئین کے بالے دستی قیم کریں آپ جو اداروں کی کارکردگی ہے یا ان کا دہرہ اختیار ہے وہ آئین کے اندر رہنا چاہیے اس کے اوپر آپ مفاہمت کیا اس کے اوپر آہاد کریں اس کو انفورس کریں آپ عدلیہ کو آزاد کریں آپ الیکشنل کمیشنہ پاکستان کو آزاد کریں اور پارلیمان کو آزاد کریں تین چاراتوں سے مفاہمت کی کیا ضرورت پڑے گی مفاہمت تو یہ ہے کہ ہم مل کر ایک اتحادی حکومت بناتے ہیں اور اس کے بعد مفاہمت ہو گئی اس میں نہ نظریات ہیں نہ ملک کا مفاد ہے نہ قوم کا مفاد ہے نہ عوام کا مفاد ہے یہ صرف مفاد ہے تو موروسی سیاسی خاندانوں کا ہے یہ جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں مفاہمت کا اکثر بات ہوتی اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں اس بارے میں کچھ بات کرسکوں کہ مفاہمت جس بات کی ضرورت ہے اس کے حصول پہلے سے اگر طے کر لیں کسی کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس وقت آپ کو ضرورت پڑے گی جس وقت کہ آپ نے ایک کوئلیشن گورنمنٹ بنانی ہے ایک سیاسی اتحاد بنانا ہے اسمبلی میں جا کے یا آپ نے اتحاد بنانا ہے الیکشن سے پہلے یہ شفاف اور صاف اگر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے تو کس چیز کی اوپر مفاہمت ہوگی کہ مفاہمت آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف اب مولانا صاحب بھی ان کی صاحب میں آگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے لیکن وہ بھی تحریک چلانا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آٹھ فروری کے انتخابات ہیں ان کو شفاف ازادانہ منصفانہ بالکل مان کے آپ اگلے سال کے لیے زرداری صاحب اور نوازشی صاحب کی حکومت کو آپ قبول کر لیں یہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کرنے لگے ہیں تو پھر آپشن کیا ہے جو مقالبات وہ کر رہے ہیں کہ سب کچھ ریورس ہو جائے کہ ایسا ممکن ہے بالکل ممکن ہے اب یہ کریں کہ آپ ایک قوم کے ساتھ آدھ کریں اس میں تین چار فریق ہیں بیٹھ جائیں یہ محب الوطنی کے جنڈے بڑے لگاتے ہیں اٹھائے ہوئے ہیں محب الوطن صرف وہ ہے میرے نزدیک جس کی کومیٹمنٹ آئین سے ہے ریاست پاکستان سے ہے انتخابات سے ہے عوام کی حقمیت سے ہے اگر آپ کی ان چیزوں سے وابستگی مشکوک ہے اب بیشہ کہتے رہے ہیں آپ محب الوطن ہیں دوسروں سے زیادہ محب الوطن ہیں ان چیزوں کو بنا کے آپ ایک قومی حکومت بھی بنا سکتے ہیں ایک ایسی حکومت بنا سکتے ہیں جس کے اوپر کہ آپ سے اس کا مقصد وہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے نگران حکومتیں بنائی ہیں کہ کسی کا راہم وار کرنے کسی کا آلہ کار بننا ہے آپ ایسی حکومت بنائیں کچھ عرصے کے لیے یہ ایک تجویز ہے کہ جس کو پر سب کا اتفاق ہے اور اس کا مقصد یہی ہو کہ آئین کی بالا دستی عدلیہ کی آزادی اداروں کا آپ کی تجویز غور طلب ہے لیکن سوال اس وقت مفاہمت کا کیا جارہا مفاہمت سے ہماری مراد سیاسی استحکام کی ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تب ہی معاشی استحکام بھی نصیب ہوگا صاحب صاحب آپ کے نظر میں کیوں استحکام کی راہ میں رکاوتیں ہیں ابھی تک دیکھیں اس کی تو سب سے بڑی وجہ ہماری سیاسی کلچر میں حوث اقتدار ہے اور عوام کی حکمیت کی وجہے نادیدہ قوتوں کی طرف دیکھنا اور ان پر انحصار ہے جتنی بھی سیاسی حکومتیں یہاں پہ بنی ہیں یا اس وقت جو قائم ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سو فیصد عوام کی ہی قوت اور عوام ہی کی تائید سے قائم ہے یہی ہماری بنیادی وجہ ہے کہ یہاں پہ اگر نظام جمہوری ہو غیر جمہوری ہو مارشللائی ہو چاہے ہائیبریڈ نظام ہو سب عوام کی خواہش یا ان کے ووٹ سے وہ نظام نہیں لائی جاتا اس لیے اس ملک میں سیاسی عدم استحکام کی کیفیت رہی ہے اس وقت موجود ہے اور آئندہ بھی یہ کیفیت رہی گی جو مقبول سیاسی قوتیں ہو جاتی ہے پاکستان میں وہ پھر کسی کو مو لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتی بات کرنے کے لیے مفاہمت کے رستے پہ چلنے کی بجائے وہ اپنے مقبولیت کے گوڑے پہ سوار ہو کے سر پر دوڑتا رہتا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ اگر مفاہمت کسی کے ساتھ کرنا چاہتے اس وقت جو پیپلس پارٹی اور مسلمی لیگ نون کا یارانہ ہے کیا آپ یہ ہم سب یہ ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ان جماعتوں کا اتحاد اور یکہ جو ہے وہ صرف جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام کے لیے ہے ہرگز ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو کل پیپلس پارٹی والے تو پارلیمان سے بلاول بٹو زرداری صاحب کے قیادت پہ واک آؤٹ کر چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ مفاہمت اگر انعرو ٹائپ کی چیزوں کو ہم دے تو پھر اس ہمام میں تمام سیاسی جماعتیں ننگی ہیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت اہم موجود ہیں چاہے وہ پیپلس پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے پی ٹائی ہو اگرچہ ان کو ابھی تک اتنا بڑا انعرو نصیب نہیں ہوا لیکن ان کو کسی اور طریقے سے مستفید اور نوازنے کی کوشش کی گئی ہے ماضی قریب میں تو مفاہمت سے ہماری سیاسی الیٹ جو ہے جو مطلب اس سے آخص کرتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اقتدار میں رہے یا انہوں نے اقتدار میں جو کالے کرتود کیے ہو اس کو معاف کیا جائے اس کے علاوہ ہم مفاہمت کے سیاسی مفاہمت کے ہمارے ہاں کوئی مانا نہیں ہے آج اگر مولانا فضل الرحمن صاحب پارلیمان کے اندر ہوتے نواز شریف صاحب بھی دودھ و دلے ہوتے اور زرداری صاحب بھی مہان اور پارسہ ہوتے آج وہ اقتدار سے باہر ہے تو کل کے ان کے جو بترین دشمن ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے لیکن پی ٹی آئی کی قیادت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ملاب کو نہیں ہونے دے رہے ورنہ آج مولانا اور عمران خان صاحب کے رستہ ایک ہے منزل ایک ہے اور وہ مفاہمت کے لیے تیار ہے لیکن یہ مفاہمت بھی کسی عوامی فائدے کے لیے نہیں ہے اقتدار کی کسی تک پہنچنے کے لیے آپ کے رئے یہ سب اقتدار کا کھیل ہے آج اگر آپ حکومت میں ہیں تو سب اچھا اگر آپ آپ اپوزیشن میں ہیں تو دل کو کچھ بھی نہیں بھاتا ہمیں پرگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنے ہیں کہ نئے فرضے کے لیے آئی ایم ایف سے روجو کر لیا گیا ہے ملکی سیاست ملکی معیشت کب تک کردوں پر چلے گی اس پر بات ہوگی اس پریک کے بعد سٹے ویڈا آئی ایم ایف سے نئے قرض کے لیے ایک درخواست دے دی گئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے سلمان صاحب وزیر خزانہ صاحب امریکہ کے دورے پر رہے ہیں ایک آخری قصد ہمیں ملنی ہے لیکن جو شیڈیول آیا آئی ایم ایف بورٹ کاؤنٹی سیپل تک کا اس میں پاکستان کے اقتصادی جائزہ شامل نہیں ہے اس کی وجوہات کیا رکھتی آخری قصد جو تیش شدہ پروگرام تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گئے وہ تو بیس مارچ کو اس قصد کا فیصلہ ہو گیا اگلے قرضے کی بات ہے جو چھے سے آٹھ عرب کا اس میں دیکھیں باز ہے کہ آئی ایم ایف کی سپوکس پرسن خود کہہ چکی ہے چونکہ انہوں نے یہ پروگرام میں کمپلیٹ کیا ہے اور اگلے میں ان کو فیور ملے گی وہ تو ملے گی تو کیا ہماری محشت آئی ایم ایف کے حوالے سے ہی چلے گی پھر میرے خیل تنزیہ اس بات کا کرنا چاہیے کیا وجہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر چل ہی نہیں سکتے کیا پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیا پاکستان کے اندر قدرتی وسائل موجود نہیں ہے کیا ہمارے پاس ایک ذہین قوم نہیں ہے کیا پاکستان کے اندر نوجوان نسل نہیں ہے کیا ہمارے پاس ترقی کے مواقع نہیں ہے دیکھیں بات دے کہ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے کہ یہ جو ڈالرز آتے ہیں یہ ڈالرز کو چوبیس کروڑ عوام پر نہیں خرچ ہوتے یہ تو پاکستان کی اشرافیہ پر خرچ ہوتے ہیں پاکستان کے حکمان طبقے پر خرچ ہوتے ہیں ان کو سارا کچھ دے کے آپ اپنے عوام پر لوڈ ڈالتے ہیں ان بچاروں کا چورا نہیں جلتا وہ بچارے اپنے بچوں کا ہیلتھ فزیلیٹی نہیں دے سکتے ان کو تعلیم کے مواقع نہیں ملتے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اب پاکستان کے عوام پر لوڈ نہیں پڑے گا اب پڑے گا مجھے تو آج تک نہیں نظر آیا مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا کہ جی پاکستان کے کون سے تبکے اشرافیہ کی قدغن لگائی گئی ہے اور پھر آپ کی یو این ڈی پی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہیں وہ کہتا ہے کہ ساڑھے سترہ ارب ڈالر پاکستان کی اشرافیہ پر خرچ ہوتے ہیں بھئی کرزے لیتے ہیں آپے کرزے اٹھانا بجلی کے بلوں کی صورت میں گیس کے بلوں کی صورت میں ٹیکس دور ٹیکس بات ہے پاکستان کے عوام تو ٹیکس ہوں ان کے بوجھ تلے درنے ہوئے ہیں اور یہ سیاسی جماعتیں ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں وہ مفامت کی جو بھی بات کر رہت ہے یہ مفامت ہوتی اقتدار کے لیے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں روتے تو پاکستان کے عوام ہیں اور اس وقت بھی قائد اعظم کی قیادت پر عوام نے قربان نہیں دی تھی کیا آپ بھی عوام پر ہی مزید بوجھ پڑھنا ہے کرز کے لیے جو روجو کیا گیا ہے عوام کی درگت بننی ہے روک سب دیکھیں انہوں نے کچھ شرطیں رکھی ہیں پاکستان کے لیے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ باتیں جو ہیں ان کا اثر عوام پر ہی آئے گا باکی رہا پاکستان میں چاہے کتنی ہی صلاحیت ہو جب صلاحیت اویلیبل نہ ہو تو صلاحیت بے مانے ہو جاتی ہے مثل پاکستان مطلب کہا ہے کہ ہماری پوٹینشل ہے پاکستان کی فلان جگہ یہ ہے فلان جگہ وہ ہے پتہ نہیں ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں پتہ نہیں ہماری زندگی میں وہ پوٹینشل سامنے آئے گا کہ نہیں آئے جب تک سامنے نہیں آتا وہ بیکار ہے اچھا اب جہاں تک آئیے مف کا تعلق آئیے مف آپ سے یہ کہہ رہا ہے آپ اپنے سورسز آف ریب نہیں بڑھائیے یعنی جو آپ کا ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھائیے ساہر ہے اس کا اثر عوام پر ہوتا ہے پھر جو آپ کے سٹیٹ انٹرپرائزز ہیں جو لاسز میں جا رہی ہیں ان سے جان چھڑوائیے ایڈمینسٹیٹیو ایکسپینسز ہو کام کیجئے تیسری بات وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے ایڈمینسٹیٹ ایکسپینسز اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اٹلٹی کی جو پرائزز ہیں جس میں گیس ہے بجلی ہے پیٹرول ہے اس میں آپ سبسیڈیز نہ دیں بلکہ جو بھی کاؤسٹ ہے ایکچول کاؤسٹ عوام سے لیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عوام سے لیں ٹھیک ایکچول کاؤسٹ لیکن یہ جو لائن لوسز ہوتے ہیں یہ جو چوری ہوتی ہیں اس کی کاؤسٹ کیوں عوام پہ ڈالی جاتی ہے یہ 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 نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کاؤسٹ کو وہ عوام سے پورا کریں یہ ہماری حکومت کرتے ہیں اب اوور چارجنگ آپ نے ایکسپٹ کر لی ہے بلکہ بجلی کے سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی اوور چارجنگ ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے اور ان کو کمپنسیٹ کس طرح کریں گے لوگوں کو چند افسروں کو سزائیت دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا تو الٹی میٹلی پاکستان ہم نے اگر ایکنومکس میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو اس کو اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا اور اگر اپنے وہ گھر کو درست نہیں کرتے تو ہم اسی طرح کاسا گدائی لیے کبھی ایک انٹرنیشنل فورم کے باہر بیٹھے ہوں گے کبھی دوسرے کے پاس کبھی ایک ملک کے پاس کبھی دوسرے ملک کے پاس سوال یہ ہے نا کہ وہ خوش نصیب دن کون سا ہوگا رسول بکشریسہ اب جب ہم کہیں گے کہ یہ آخری کرز پروگرام ہے اس کے بعد ہم خود انحصار ہو جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آئی ایم ایف کی طرف سے کرزہ نہ ملے جس کی شرح سود دو یا تین پرسنٹ ہیں اگر آپ مارکٹ میں جا کے کریں گے یا آپ اپنے بان فلوٹ کریں گے تو اس کو پر آٹھ سے لے کے بارہ پرسنٹ تک ہے آپ وہ برداشت کر سکتی ہیں اور کرزہ جب زیالوک صاحب کا زمانہ ختم ہوا اس وقت میرے خیال میں آپ کا جو قومی کرزہ تھا وہ چھ سات ارب ڈالر تھا اب آپ سو کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور یہ جو جن لوگوں نے کرپشن کے اوپر بات کی ہے تحقیق کی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جتنا آپ کے برونی کرزے ہیں ڈالرز میں سو بیلین یا اس سے زیادہ ہے اس سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں جو تحقیقات ہوئی ہیں جن میری نظروں سے گزری ہیں آپ کے الیٹ نے ملک سے نکال کے اپنے بینکوں میں اپنے ایسٹس میں باہر رکھی ہوئی ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ اگر آپ کی امپورٹس پچاس بلین کی ہیں ساٹھ بلین کی ہیں آپ کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ تیس بلین کی ہیں اور آپ کے بیس پر چیس بلین آپ کے مزدور باہر سے بھیجتے ہیں تو باقی آپ کہاں سے دیں گے اور جو آپ نے کرزے لی ہوئے ہیں ان کو آدائی کی آپ کی کیسے کریں گے آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ان سہاروں کے بغیر کیسے آگے چل سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر جائیں ٹھیک ہو جائیں جو آپ کے اخراجات ہیں ہم کیوں دیتے ہیں سبسیڈیز جب آپ نہیں دے سکتے سبسیڈیز صرف وہ ملک سسٹین کر سکتا ہے جب وہ ٹیکس سائی صورت پر وصول کرے یہاں پر ٹیکس چوری چور ہیں ہر جگہ سے اوپا سے لے کے نیچے تک صرف صرف آپ لوگ ہم لوگ جو سیلریٹ کلاسز ہیں وہ صرف ٹیکس پر کرتے ہیں اب دو سال سے ایک حکومت ہے اتحادیوں کی دو سال سے سرپرست بھی ہوئی ہیں دو سال سے مجھے یہ بتائیں کہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جو آپ کے ایکانومس دنیا سے آپ کو پاکستان کے اندر سے کہہ رہے ہیں کہ اندر آپ ایکنامک ری فارمز کریں ابھی تک کونسی ری فارم ہوئی ہے پی ای 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 پرائیوٹیز ہوئی ہے سٹیل میل ہوئی ہے جسکوز ہوئی ہے اور آپ کا وان پوئنٹ تری بلین جو ہے یہ آپ کا جو سٹیٹ انٹرپرائزز ہیں وہ آپ کا خاری اس کو پر آپ نے کمی کی ہے آپ نے سبسیڈیز کو کم کی ہے کیا کیا ہے دو سال میں تاکہ اعتماد پیدا ہو کہ اگلے دو سال میں آپ کوئی بہت بڑا انقلاب پاکستان میں لانے والے ہیں یہ تو ہم صرف بات کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اور عوام ہیں جل رہے ہیں امت کہتی تو یہی ہے پائے تک میل کو پہنچے گا دیکھیں یہ جو موجودہ جو آپ کا موضوع ہے آپ بتا رہی ہے کہ انقریب پاکستان جو ہے آئیم ایف کے ساتھ ایک نئے معاہدے میں چلا جائے گا اور شاید چلا بھی جائے نیکسٹ مہینے پاکستان نے دو درخواستیں لانچ کی تھی آئیم ایف کے سامنے ایک تو جو جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی کی درخواست تھی اس کو فوری طور پر تسلیم کیا گیا اور نئے قرضہ کے حوالے سے آئیم ایف کی ٹیم پاکستان آئے گی تو نیکسٹ منت شاید پاکستان کو مزید قرضہ مل جائے یہ کوئی دو درجن سے زائد مرتبہ لگ بگ دو درجن کے قریب ہم آئیم ایف کے پاس گئے تھے آئیم خان کے دور سے کہانی شروع ہے اور پتہ نہیں کہاں جا کے بات رکی گی آج بھی پاکستان کا بچہ بچہ آئیم ایف ورڈ بینک اور اسلامی طریقیاتی بینک ای ڈی بی جیسے ملک آئیم کور کے قرضے آئیم کی قیمت ادا کر رہے ہیں پاکستان کا بیرونی قرضے کا دباؤ تو اپنی جگہ پہ پاکستان اپنے عمدن کا ستر فیصد سے زائد قرضہ اور قرضجات کے سوت میں ادا کرتا ہے یہ بیرونی قرضے میں اندرونی قرضہ اس سے زیادہ تشویشناک اس کی صورتحال ہے پاکستان اس کا جو مسئلہ ہے ساٹھ فیصد ہمارا جو اندرونی قرضہ ہے اس پہ ہمیں پچاسی فیصد تک سوت کی ادایگی کرنی پڑھ رہی ہے ریاست پاکستان کو اور جب آپ کا قرضہ جس طرح راکس صاحب کہہ رہے ہیں کہ سو ارب ڈالر سے زائد آپ کا قرضہ ہے اس کی ادایگی اور واپسی کے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے یہی طریقہ ہے کہ آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں افراتی ضرق کرتے ہیں افراتی ضرق بھی اب جو ہے تیس پینتیس پرسنٹ سے پاکستان کا زائد ہے عوام پہ زیادہ ٹیکسس کا بوجھ بانتے ہیں ہر صورت میں عوام کی جیب پر ہی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور اب بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ عوام پر مزید بوجھ بڑھے گا آج کی پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ